اس پرکار کا جو پرگریہ ہے اس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں پریسان ہیں اور پریسانی کا جو مکھ وضع ہے وہ ہے کہ ان کا جو موٹیشن ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور ریجیکٹ ہونے کے بعد جو ہے ان کے پاس کیا بکل بستا ہے راجس و دکاری کے دوارہ مان لیتے ہیں اس زمین کا موٹیشن کے لیے جو ہے اپلائی کیا گیا اور اگر اپلائی کرنے کے بعد اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب آگے آپ کو کیا کرنا چاہیے کون سا اسٹیپ لینا چاہیے تو بہت لوگوں کے ساتھ سمجھ سیاں ہوتا ہے کہ یا تو ان کو اوبجیکسن لگا دیا جاتا ہے ہے نا یا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اب یہ سمجھ سیاں یہ ہے یہاں پر کہ اگر یا مان لیتے ہیں اوبجیکسن لگا دیا یا ریجیکٹ کر دیا گیا تو اگلا اسٹیپ جو نیکس اسٹیپ ہوگا نا وہ کیا ہونا چاہیے آخر اب آپ کے پاس بکلب کیا بستا ہے مطلب کیوں کیا جاتا ہے موٹیشن ہو جمع بندی ہو یا ان کسی پرکار کا دستابیج ہو اگر اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو کیوں کیا جاتا ہے کیا کارن ہوتا ہے کہ آخر اس طرح کے دستابیج کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کیا آپ کا کسی پرکار کا کوئی اپروچ نہیں ہے اس لیے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے یا آپ اپنے جگہ پر جو ہے گلت ہیں اس لیے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے دیکھیں کہیں نہ کہیں دستابیج اگر آپ کا جو ہے سٹرونگ نہیں ہے دستابیج آپ کا صحیح نہیں ہے تو جو راجسوں کے عدکاری ہیں وہ دیکھیں گے تو اس کو آگے پروسس نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ پروسس تب ہی آگے برائیں گے جب آپ کا جو دستابیج ہے وہ صحیح ہے آپ کا جو پرکریا ہے وہ صحیح ہے تب ہی یہ پوسیول آنے تھا یہ پوسیول نہیں ہے اب ہے کہ یہ جو پرکریا ہوتا ہے میوٹیسن یا جمعبندی کے لیے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی ویکٹی کیا کیا ہے کہ میوٹیسن کے لیے اپلائی کیا مطلب میوٹیسن اپلائی کرنے کا مطلب ہے یہ جمین کا جو ہے برطمان مالک جو ہے وہ رمیس جو ہے سرما ہے اب اب اس کا جو نیا مالک بننے بالا ہے وہ ہے بینیسا ٹھیک ہے اب یہ جو بینیسا ہے ان کے دورہ میوٹیسن کے لیے اپلائی کیا گیا اور اگر یہ ریجیکٹ ہو گیا اب وہ کارن کیا ہے اس سے مطلب نہیں ہے اگر وہ ریجیکٹ کر دیا گیا تو یہ بینیسا جو ہے اب ایک طرح سے نئے مالک جو ہے جس کے نام سے پروپرٹی کو ٹانسپر کیا گیا اس کے نام سے سمپتی جو ہے درج نہیں ہوا راجسو ادکاری کے پاس کیا کرنا ہوگا ان کے پاس تو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور ریجیکٹ کا کارن بھی لکھا جاتا آپ اس کو آن لائن جو ہے وہ چیک بھی کر سکتے ہیں ایک ریجیکٹ ہونے کا جو ہے مکھ وزہ ہے وہ بھی اس طرح سے بتانا ہوتا ہے کی آخر کیوں ریجیکٹ ہوا ریجیکٹ ہونے کا مکھے کارن کیا ہے ٹھیک ہے یا کوئی بھی بیکتی موٹیسن ہو یا جمع بندی بہت سارے جو پلوٹ ہیں اس کو اپنے نام پر کرا کر جو ہے جمع بندی کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو وہی پرکریا وہ بھی ہے تو اس کو بھی ہو سکتا ہے کہ ریجیکٹ کر دیا جائے لیکن سوال سب سے بڑا یہی ہے کہ ریجیکٹ ہونے کے بعد جو ہے اگر مال لیتے ہیں آپ نے اپلائے کیا آپ کا ریجیکٹ کر دیا گیا آپ کا جو ہے اوبجیکسن لگا دیا گیا لیکن کچھ تو ہونا ہے یا تو دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے کہ راجسرکار کے دوارہ بھی سکتی کیا جاتا ہے دیکھیں جو راجسرکاری ہیں کرمچاری ہیں جل سے جل جو بھی موٹیسن کا پرکریا ہے یا جو کرنا آپ کو وہ کریں یا تو آپ جو ہے موٹیسن کر دیں یا مال لیتے ہیں موٹیسن کو ریجیکٹ کرنے دو کام میں سے آپ کو ایک کام کرنے ایک ٹائم پیریٹ کے اندر کرنا ٹھیک ہے ایک سمیں سیما دے دیا گیا کتنے دن کے اندر آپ کو کرنا ہے یا تو آپ ریجیکٹ کر دیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا نہیں تو یا تو کیا کہتے ہیں آپ جو ہے اس کا موٹیسن جو ہے وہ کر دیں تو دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے لیکن جو آپ کو next step کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ کا تو راجسرکاری کے پاس ریجیکٹ کر دیا گیا اب آپ کیا کریں گے جو راجسرک کے ادھیکاری یہ مال لیتے ہیں انچل استر کے ادھیکاری ہیں کہیں پہ ان کو انچل ادھیکاری بھی یہ نہیں revenue officer ہوتے ہیں انچل ادھیکاری ہے نا استر یعنی CEO تو اب یہاں پر لیکن جو انچل ہے تو انچل سے اگر آپ اوپر جائیں گے تو انومندل استر پہ بھی راجسرک کے ادھیکاری ہوتے ہیں یعنی ان کو کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ریجیکٹ کیا گیا ہے اور اب اس ریجیکٹ کو لے کر کسی کو آپتی ہے مطلب ٹھیک ہے آپ سنتوشت نہیں ہے آپ کو ریجیکٹ کیا گیا آپ سنتوشت نہیں ہے آپ اپنا پکچ رکھنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے جگہ پر صحیح ہیں آپ کے ساتھ غلط کیا گیا ہے تو آپ انومندل میں جو ہے جو بھی راجسرک کے ادھیکاری ہیں یعنی کہنے سکتے ہیں کہ ریونیو کے آفیسر ہیں جمین سمندل جو ہے صدھاری ابیباد کے جو ادھیکاری ہیں ان کے پاس جو ہے آپ آبیدن کر سکتے ہیں کیس فائل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایسا کریں گے مال لیتے ہیں کہ آپ انومندل پہ جو راجسرک کے ادھیکاری ہیں ان پہ آپ اپنا موٹیسن سے اس سے سمندل بھی باد لے کر آپ جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو جمین ہے جس کو ریجیکٹ کیا گیا مطلب یہ سارا پلوٹ جو درج ہے اس کا ایک انفارمیشن جو ہے آپ کو نکالنا ہوگا یہ انفارمیشن جو ہے یہ پہلا کام کرنا آپ کو نکالنا دوسرا انفارمیشن جب آپ کا پرابط ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا جو موٹیسن کا کیس نمبر نوٹیسن کا جو ہے یہاں پر نوٹیسن کا جو کیس کا نمبر ہے کیس نمبر نا اس کا چاہیے چاہیے اس کے لئے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا کیس نمبر کے لئے اپلائی نہیں کرنا ہے جو موٹیسن کا کیس نمبر ہے اور اس کو جو ریجیکٹ کیا گیا نا یہاں پر ریجیکٹ جو کیا گیا اس کا نکل چاہیے وہ نکل آپ کو ایک انفارمیشن کے طور پہ چاہیے اس پہ آپ کو ایک دار کا ٹکٹ وی فارم پہ اٹیج کرنا پڑے گا مطلب ایک پروسس کے ساتھ کرنا آپ کیا کریں گے پہلے آپ جمین کا انفارمیشن نکال لیں گے آخر کتنا جمین ہے کس کو کتنا دیا گیا اس پلوٹ میں کتنا بچا ہوا سارا ایک انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو چل کے آئے گا اور ساتھ میں جو ہے یہ انفارمیشن کے بعد جو آپ کو کارنا ہے جو موٹیشن ہے بعد میں جو موٹیشن کیا گیا جس پہ آپ کو آپتی ہے جس موٹیشن کو ریجکٹ کیا گیا جس پر آپ کو آپتی ہے اس موٹیشن کا ایک استھیتی یعنی اس کا بھی ایک انفارمیشن آپ نکالیں گے کہ آخر اس موٹیشن جو ہے کس ادھار پہ کیا گیا کیوں کیا گیا کیا کارن ہے جو کی موٹیشن کیا گیا یہ دونوں آپ کے پاس جب انفارمیشن موجود ہوگا تب اونمانڈل جو بھی ریونیو آفیسر ہے آپ وہاں پر کیس فائل کر کے یہ سارا ثبوت کے طور پر پیس کر سکتے ہیں اس میں جمین موجود ہے اور آپ کا سارا دستابیش وہ صحیح ہے پھر بھی آپ موٹیشن کو ریجک کیا گیا تو ہم کو عنومتی دیا جائے اور تاکی میرا موٹیشن ہو سکے تو یہ ہو گیا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے گلت طریقے سے موٹیشن کر دیا گیا تو آپ یہ بھی اہاں پر آروپ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی حصے کی جمین ہے آپ نے آپ اتی درج کر آئی پھر بھی آدھیکاری کے دور موٹیشن کر دیا گیا جب کی وہ آپ کے حصے کی جمین ہے اور دوسرا بیٹی ہے وہ اپنا حصہ کو پہلے بیج چکا ہے پہلے اگر بیج چکا ہے تو اس پہ دعویٰ نہیں کر سکتا یہ بات ہے جب ایک بار پہلے بیج دیا گیا تو اس بیج دیا دعویٰ کا کہاں سے ہوگا تو اس طرح کا جو معاملہ آپ اس کو لے کر جا سکتے ہیں اس طرح کا جو بیواد ہے اس طرح کا جو سمسیہ ہے آپ اس کو لے کر جا سکتے ہیں اور اس سمسیہ کا حل ہے وہ کانونی طور پر وہ آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دکھیں اب یہاں پر سوال یہ ہے یہاں پر جو اٹھتا ہے کی کیا غلط کرنے والے پر ایکسن لیا جاتا ہے بلکل آپ دیکھیں بہت بار آپ نیوز میں سنے ہو گئے کوئی بھی راجت جو کیا دکھا رہی ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں ان پر بھی ایکسن لیا جاتا ہے سب سے اوپر جو نیالے ہے نیالے پہ آپ کو بھروسہ رکھنا ہے اور اگر آپ اپنے جگہ پر صحیح ہیں تو آپ کے ساتھ نیائے ہوگا اب ہی جو ایسا نہیں ہے جو ریونیو آفیسر ہے وہ سارے ریونیو آفیسر جو ہیں وہ غلط ہی کرتے ہیں بلکل ایسا نہیں کرتے سب کا ایک سسٹم بنا ہوا اپنے سسٹم پہ وہ کام کرتے ہیں اور آپ کا ہو سکتا ہے کہ کسی کارن بس ٹروٹی ہو چلتے آپ کا موٹیشن کو نہیں کیا گیا یا ریجیکٹ کر دیا گیا یا ان کو جو لگا اس سمیہ جو ریونیو کے آفیسر ہیں ان کو جو لگا انہوں نے کیا آپ آگے جا سکتے ہیں منڈل جا سکتے جلا جا سکتے ہیں اگر آپ لگتا ہے کہ آپ اپنے جگہ پر صحیح ہیں تو جب یہ بھیریفائی کیا جائے گا اور آپ اپنے جگہ پر صحیح پائے جائیں گے تو پھر آپ کو کسی پر کار کے عدیقت آ نہیں ہوگا آسا کرتے ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں سبسکرائب کر جو بھیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبا لیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جاہن